السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ جا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ناظرین محترم ایک بات جو مشہور ہے اور بہت سر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برا خواب جب دیکھیں تو اسے فورا نہیں بتانا چاہیے بلکہ تین دن کے بعد بتانا چاہیے تو آئیے برا خواب کب بتائیں اور اچھا خواب یہ کب بتائیں آئیے اس حوالے سے آپ کچھ اہم باتیں سمات کر لیں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر لیں مگر اس سے پہلے میں گدارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے اور بیٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم جو یہ کہا جاتا ہے کہ برا خواب تین دن کے بعد بتانا چاہیے اور اچھا خواب کب بتانا چاہیے اور بتانا چاہیے تو کس کو بتانا چاہیے آئیے آج اسی کو آپ سمات کر لیں یاد رکھیں کہ فرمایا گیا کہ برا خواب جو بتاتے ہیں کہ تین دن کے بعد بتانا چاہیے مگر فرمایا گیا کہ برا خواب تو بتانا بھی نہیں چاہیے چاہے ایک دن ہو چاہے تین دن ہو یا کتنے ہی دن گزرنا جائے تو برا خواب بتانا ہی نہیں چاہیے متفق حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا خواب بیان کرنے سے منع فرمایا ہے آپ دیکھیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اچھا خواب یہ اللہ تبارکہ و تعالی کی طرف سے اور برا خواب یہ شیطان کی طرف سے بس جب تم میں سے کوئی شخص ناگوار خواب دیکھے تو بانی جانی تین بار تھوک دے اور جو ہے اس خواب کے شر سے اللہ تبارکہ و تعالی کی پناہ مانگے پھر وہ خواب اس کو ذرن نہیں دے گا تو لوگیں سمجھتے کہ برا خواب کے اندر اب مرنے والا خواب دیکھا یا کسی اور چیز کی حوالے سے خواب دیکھا تو یاد رکھے اگر ایسا کوئی برا خواب دیکھا ہے تو دیکھنے کے بعد تین بار بانی طرف تھوک دے تو انشاءاللہ علیہ وسلم وہ خواب اسے ضرر نہیں دے گا اسی طریقے سے ایک اور مقام پر حدیث مبارکہ میں آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جب اچھا خواب دیکھو تو اللہ تبارہ و تعالی کا شکر ادا کرو اور اسے اچھے لوگوں کو بتاؤ جن سے محبت کرتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا جب تم برا خواب دیکھو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے کسی کو نہ بتاؤ اور بانی طرف تین بار تھوک دو اور اللہ تعالی کی پناہ مانگو پھر وہ خواب ذر نہیں دے گا یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تو پتا چلا کہ اچھا خواب دے کر اسے اچھے لوگوں کو بتانا چاہیے اور برا خواب یہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں تین دن کے بعد بتائیں تو یاد رکھیں کہ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے بلکہ اللہ تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے تو انشاءاللہ اللہ تبارہ و تعالی اس کو ہر شر سے محفوظ فرما دے گا تو اس بات کو یاد رکھیں اور جب بھی کوئی بات اگر کوئی خواب کے حوالے سے کہیں آپ اس کو اگر کوئی بری بات ہے برا خواب ہے تو اس سے کہیں کہ آپ کسی کو نہ بتائیں ہاں اچھا خواب ہے تو اچھے لوگوں کو ضرور از زرور بتائیں بھی اور اللہ کا شکر بھی عدا کریں کہ مولا تعالی یہ اچھا خواب میں نے دیکھا اور اس پر اللہ کا شکر بھی عدا کرتے رہیں تو اس بات کو ضرور از ضرور یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ